اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ تاول محسن دوستو آج ہم بی ایس اور بی ایس ای کی کلاسز کے حوالے سے لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہے وہ ہے تعریف قرآن انٹروڈکشن آف حالی قرآن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے آئے گی وہ ہے قرآن مجید کا لغوی اور استلاحی مفہوم اگر قرآن مجید کے لغوی اور استلاحی مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن کا جو لفظ ہے یہ قرآن سے نکلا ہے جس کے معنی پڑھنا اور جمع کرنا کے ہیں اور یہ جو لفظ قرآن ہے یہ مستر بھی ہے اور اس میں مبالغہ بھی کیونکہ اس کے معنی آتے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو جو چیز سب سے زیادہ ہو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر مبالغہ پایا جا رہا ہے تو دوستو اس سلسلے کو جب ہم شروع کرتے ہیں مزید تو ہمیں اب اس کے استلاحی مفہوم کو جو ہے وہ لینا ہے استلاحی مفہوم کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کا استلاحی مفہوم کچھ یوں ہے کہ قرآن مجید وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا جس کا ذریعہ جیبرائیل علیہ السلام بنے اور یہ امت تک جو منتقل ہوا یہ مسلسل اور لگتار طور پر ہوا اس کو متواتر کہا جاتا ہے متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اس ترتیب سے لوگوں کی طرف منتقل ہو رہی ہے کہ درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا کچھ عرصہ اس کو پڑھا جاتا رہا اس کی تعلیم جاری رہی پھر کوئی عرصہ کچھ سال جو ہے اس میں کوئی گیپ آ گیا ہو ایسا کوئی نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل طور پر ہم تک منتقل ہوتا چلا ہے اب آتے ہیں قرآن مجید کے اسماں کی طرف قرآن مجید کے ناموں کی طرف تو اگر قرآن مجید کے ناموں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس حساب سے نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے پچپن نام ذکر کیے گئے ہیں قرآن مجید میں پچپن نام ذکر کیے گئے ہیں لیکن اس بارے میں علامہ مفتی تکیو اسمانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے پچپن نام نہیں ہیں بلکہ اکثریت جو ان میں سے ہیں وہ صفات ہیں جو نام ہیں وہ پانچ ہیں اور وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں القتاب، القرآن، الفرقان، التنزیل اور الزکر اور اس سے مطلق آیات بھی میں نے سامنے پریزنٹ کر دی ہیں آپ کے تو اب آتے ہیں قرآن مجید کے نزول کے طرف کہ قرآن مجید کا نزول کیسے شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس سال تھی تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ غرہ حیرہ تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے اسی طرح ایک مرتبہ آپ وہاں عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے کہ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا اقرآ آپ نے کہا ما آنا بکارین میں پڑھنا نہیں جانتا تو انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر سے کہا اقرآ آپ نے پھر سے وہی جواب دیا تو انہوں نے پھر سے آپ کو سینے سے لگایا تو یہ معاملہ تین مرتبہ ہوا اور پھر جب سے کہا اقرآ بسم ربک اللہ دی کل خلق تو آپ نے بھی ساتھ میں پڑھنا شروع کیا تو یہ صورت الالق کی ابتدائی آیات ہیں جو پانچ ہیں اور یہ پہلی وحی کے موقع پر نازل ہوئیں جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو آپ کی حالت جو ہے وہ کچھ بہتر نہ رہی آپ کے جسم مقدس سے جو ہے وہ پسینہ بہنے لگا کپ کپی تاری ہو گئی اور آپ سیدھا اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خوالد رضی اللہ تعالی عنہ ان سے آ کر فرمایا زمی لونی زمی لونی کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو انہوں نے کمبل اڑھا دیا اور آپ انہیں آرام کیا کچھ سمیں بعد جب آپ کی طبیعت اسمبلی تو آپ نے ان کو سارا واقعہ سنایا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے جو آپ کو تسلی دی وہ تمام خواتین کے لیے ایک جو ہے وہ رہنمائی ہے کہ کیسے اپنے پارٹنر اور اپنے ساتھی کی جو ہے وہ دھارس بند آتے ہیں وہ دیکھیں فرمایا کہ آپ کو اللہ ہرگز ناکام نہیں کرے گا پہلے یقین دلا دیا کہ نہیں ہوں گے پھر آگے ریزن بتائی کہ آپ پرشتہ داروں سے تعلق یعنی قائم کرتے ہیں اور باہم جوڑتے ہیں ان کو اور لوگوں کی مشکلات کا بوجھ ہے وہ آپ برداشت کرتے ہیں یعنی ان کا ساتھ دیتے ہیں فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں الغرض اس کے بعد وہ آپ کو مزید تسلی کے لیے اپنے چچے ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور اسے سارا واقعہ جب جا کر سنایا تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو پہلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا تو آپ نبی آخر اس زمان ہیں اور ساتھ میں اس نے ورقہ بن نوفل نے ایک پشین گوئی کی کہ ان قریب آپ کو آپ کی کوئی مکہ سے نکال دے گی یعنی ہجرت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر میں تب تک زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا یہ جو ورقہ بن نوفل ہے اس کو علمی حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک عیسائی علم تھا اور اس نے جو ہے وہ انجیل کا ترجمہ بھی عربی میں کیا ہوا تھا جی نیکسٹ اگر دیکھیں تو دوسری وحی وہ سورة المدسر کی آیات ہیں سورة المدسر کی ابتدائی سات آیات جو ہیں وہ اس موقع پر نازل ہوئیں یہ سات آیات نازل ہوئیں اور یہ جو پہلی اور دوسری وحی کے درمیانی عرصہ ہے جو ڈیوریشن اور گیپ جو ہے اسے کہتے ہیں فترت الوحی یہ کسی بھی وحی کے درمیان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے پہلی اور دوسری وحی کے ماہ بین یا کسی بھی وحی کے درمیان جو ڈیوریشن آ جائے گا اسے فترت الوحی کہتے ہیں لیکن جو فیمس ہے وہ یہ ہے پہلا اور اس بارے میں مختلف آراء ہیں کہ وہ کتنا تھا تو مستند بات جو فیمس بھی ہے وہ یہی ہے کہ چھے ماہ کا عرصہ ہے جس میں وحی نازل نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر نازل ہوئی تھی وہ سورة المدسر کی آیات تھی الغرص یوں ایک سلسلہ چل پڑا وحی کا اور آخری وحی جا کر نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینہ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اور آیت ہے جو آخر میں نازل ہوئی وہ بھی سکرین پر آپ دیکھ لیں وَتَّقُ يَوْمَن تُرْجَعُنَ فِيْهِ الٰلَّهِ یہ بھی سورة البقرہ کی آیت ہے اوپر والی سورة المائدہ کی ہے الغرص کہ یہ آخری وحی تھی اور اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہوا تو یہ ہے قرآن مجید کا مختصر ستارف اب ہم دیکھیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ذکر کی ہیں یہ لاسٹ میں میں مختصر کر رہا ہوں اس بات کو سب سے پہلے ہم نے قرآن کا مفہوم جانا ہے اسماع القرآن کے بارے میں اغازِ نزولِ وحی کیسے ہوا آپ گھر واپس آئے حضر خدیجہ نے آپ کو تسلی دی پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور پھر اس کی پیشین گئی پھر دوسری وحی کا تذکرہ پھر ہم نے فترہ دل وحی کے بارے میں جانا اور لاسٹ میں ہم نے آخری وحی کے بارے میں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نیکسٹ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے لیکچر کے ساتھ دوسرے لیکچر کے ساتھ دوسرے لیکچر کے ساتھ